مدینہ کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ مدینہ حرم ہے یعنی مقدس سرزمین ہے جیسے مکہ حرم ہے ویسے ہی مدینہ حرم ہے دنیا میں دو ہی حرم ہیں یا تو مکہ ہے یا مدینہ ہے حرم کے معنی قابل حرمت قابل احترام قابل تقدیس مقدس سرزمین یا تو مکہ ہے یا مدینہ ہے اس کے علاوہ تیسرا کوئی حرم نہیں ہے اور جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مزید اقصہ کو بھی حرم کہتے ہیں تو یہ بات غلط ہے قرآن و حدیث سے ایسی کوئی بات حدیثوں میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ مزید اقصہ کو یا بیت المقدس کو حرم کہا جائے تو حرم دو ہی ہیں اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن میں صرف آپ کو خلاصہ پیش کرتا ہوں کئی حدیثیں صرف حدیثوں کا ترجمہ کرنے سے بات لمبی ہو جائے گی میں خلاصہ پیش کرتا ہوں دو باتوں کا ایک تو میں نے آپ کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ حرم کا مطلب یہ ہے کہ مقدس قابل احترام مسلمانوں کو دونوں شہروں کا احترام کرنا چاہیے اب اس میں دو بات ہیں ایک بات تو یہ کہ وہ حرم کی جو زمین ہے کہاں سے کہاں تک ہے تم معلومات کے لئے صرف آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں جو حدیثوں میں آیا ہے کہ حرم مدینہ کا حرم کہاں سے کہاں تک مدینہ میں جو حرم ہے اگر آپ مشرق سے مغرب دیکھیں گے جیسا کہ حدیثوں میں ہے کہ مشرق سے مغرب دیکھیں گے تو مشرق مدینہ کے ایسٹ میں اور ویسٹ میں دو زمین ہے کالی زمین جس کو حدیثوں میں لابا کہا گیا ہے اور حدیثوں میں حرہ بھی کہا گیا حرہ عام طور پر جو لفظ مشہور ہے وہ حرہ ہے کہ حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ حرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ حرہ کے معنی یہ ہے کہ آپ کبھی میں گیا ہوں جو لوگ بھی مدینہ جاتے ہیں گئے ہوں گے بہت سارے لوگ کہ وہاں پہ بہت بڑی ایسی زمین ہے کافی دور تک پھیلی ہوئی یہ جو کالے رنگ کی زمین ہے اور وہ اس کے پتھر کالے کالے پتھر ہے ہلکے پتھر جو نوکیلے ہیں تیڑے میڑے ہیں آپ اس پر ننگے پیر نہیں چل سکتے اور شاید اندازہ یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ کسی زمانے میں وہ آتش فشا جسے کہتے ہیں والکینو وہاں سے لاوے سے نکلی ہوئی چیز ہو سکتی ہے پرانیس بہت نہیں پتہ کب ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ لاوے سے نکلی ہوئی چیز ہے اور کالے کالے پتھر جو ہے وہ پورے زمین میں اوپر سے پھیل گئے ہیں اور یہ ایسا مدینہ کے ایسٹ میں بھی ہے مدینہ کے ویسٹ میں بھی ہے دونوں طرف ہے انہی دونوں جگہوں کو حدیثوں میں حرہ یا جو زیادہ تر حدیثوں میں بین لابت المدینہ مدینہ کے دونوں حروں کے درمیان کہا گیا تو اگر ایسٹ ویسٹ سے دیکھیں تو حرم کا حصہ یہ ہے اسی طرح اگر آپ ساؤتھ اور آپ دیکھیں نورت میں جنوب شمال سے دیکھیں صرف آپ کو معلومات کے لئے بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں کچھ بات رہے اگر آپ دیکھیں تو سور اور آئر سور جو ہے وہ جنوب میں ہے سور جو پہاڑ ہے دو پہاڑ سور ایک پہاڑ ہے جو جنوب میں ہے وہاں سے پہنی گوئے کہ سور پہاڑ حرم میں داخل ہے اس کو حرم میں داخل مانا جاتا ہے اسی طرح جو ہے شمال میں اہد کے پیچھے شمال میں اہد تقریباً شمال کی طرف ہے تو شمال مغرب کی طرف تو اہد کے پیچھے یہ آئر پہاڑ ہے جس کو جنوب سے جس کو شمال سے گویا کہ حد مانا جانتا ہے آئر پہاڑ جو ہے وہ حرم میں داخل ہے اور شمال سے وہ حرم کی مدینہ کے حرم کی حد بندی کرتا ہے تو یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے تھوڑا سا اشارہ کر دیا پہلی بات یہ کہ کتنا علاقہ مدینہ کا حرم کہلاتا ہے باقی کلومیٹر وغیرہ میرے ذہن میں فیل حال نہیں ہے لیکن یہ کہ یہاں جو حدیثوں میں آیا ہے کہ ثور سے لے کر آئر تک جنوب شمال کے طرف دیکھیں یا دونوں حرہ مشرق سے مغرب کے طرف دیکھیں ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ حرم کہنے کا مطلب کیا ہے یعنی اس کے احکامات کیا ہیں تو حدیثوں میں کئی باتیں آئی ہیں میں خلاصے کے طور پر وہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صرف ان چیزوں کو ذکر کرتا ہوں کہ اس کا مطلب حرم میں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کس اعتبار سے جو ہے اس کی تقدیس کریں گے کیسے اس کا احترام کریں گے جو نبی نے بتایا ہے ایک بات نبی نے یہ بتائی کہ مدینہ میں لڑائی جنگ نہیں کی جائے گی مدینہ میں خون نہیں بایا جائے گا تو گویا کہ ہم پابند ہیں کہ مدینہ میں لڑائی نہ ہو کوشش کریں کہ مدینہ میں جو بھی مدینہ کے ذمہ داران ہوں گے بادشاہ عمرہ ہوں گے جو بھی لوگ ہوں گے کوشش یہ کریں کہ مدینہ میں جنگ نہ ہو مدینہ میں لڑائی نہ ہو مدینہ میں کسی بھی قسم کا فساد نہ ہو رائٹس نہ ہو کچھ بھی نہ ہو اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے طرف سے کوئی ایسی چیز نہ ہو یہ کہنے کا مطلب ہے دوسری بات جو آپ نے فرمائے تقریباً ملتی جلتی بات جو بعض حدیثوں میں آئی ہے کہ وہاں جنگ کے لیے ہتھیار لے کے نہیں نکلا جائے گا جنگ کے لیے ہتھیار لے کے نہیں نکلا جائے گا تقریباً ملتا جلتا مانا تیسری بات یہ کہ وہاں کے پیڑ پودے کو بلا وجہ اکھارا نہیں جائے گا اسے توڑا نہیں جائے گا اسے کاتا نہیں جائے گا اس کے پتوں کو نہیں نکالا جائے گا اس کے کاتوں کو نہیں توڑا جائے گا لیکن اس میں دو باتیں سمجھنا ہے یہ ان پودوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو پودے خود رو ہیں جو اپنے سے اگتے ہیں لیکن جو انسان کاشتکاری کرے گا باغات جو اگائے گا اس کو توڑ سکتا ہے اس کو کاٹ سکتا ہے اس کے پھلوں کو لے سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے جیسے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے تو ایک بات تو یہ کہ یہاں مدینہ کے پودوں کو پیڑ کو نہیں توڑا جائے گا نہیں کاٹا جائے گا اس کا مطلب یہ کہ وہ پیڑ پودے جو اپنے سے اگتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے لیکن جو کھیتی اگر مدینہ میں ہوگی یا باغات ہوں گے جو ہے خجور وغیرہ کے یا جو ہے انگور وغیرہ کے تو ان کو کاٹا جا سکتا ہے ان کو توڑا جا سکتا ہے ان کے پھلوں کو توڑا جا سکتا ہے ایک بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت کے تحت عام پودوں کو بھی توڑا جا سکتا ہے جیسے نبی نے حدیث میں فرمایا اِلَّا لِعَلْفٍ لیکن اگر مویشیوں کو کھلانا ہو چوپائیوں کو کھلانا ہو تو اس کے لئے گھاس فوسیاں جس چیز کی بھی ضرورت ہو اس کو جو ہے توڑا جا سکتا ہے اسی طرح ایک مکہ کے بارے میں بھی نبی نے فرمایا اِلَّا الْإِذْخِر اِذْخِر جو ہے ایک مکہ کے بارے میں جہاں آپ نے فرمایا کہا کہ اِلَّا الْإِذْخِر کہ حدیثوں میں اس بات کا استثناء ہے کہ اگر کوئی کام ہو کوئی ضرورت ہو تو اس کے لیے پودوں کو اسی طرح گھاس کو یا پیڑ کو یا کسی چیز کو توڑا جا سکتا ہے ورنہ بلا وجہ نہیں توڑا جائے گا اسی طرح حرم کہنے کا ایک مطلب یہ ہے مدینہ میں شکار نہیں کیا جائے گا کسی بھی قسم کا خشکی کا شکار ویسے آج کل شکار ہوتا بھی نہیں لیکن شکار ویسے بھی کبوتر کا بھی نہیں کیا جائے گا کسی بھی چیز کا شکار مدینہ میں نہیں کیا جائے گا پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ یوافیہ محدثن کہ وہاں جو ہے یا محدثن دونوں باتیں کہی گئیں کہ مدینہ میں کوئی بدعات ایجاد نہیں کی جائے گی بدعات کو پناہ نہیں دی جائے گی اگر ایسا انسان کرتا ہے تو گنہگار ہوگا کہ مدینہ میں کوئی بدعات ایجاد نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی بدعات کو نشو نما پروان چڑھایا جائے گا کسی بدعات کو اس کو ترقی دی جائے گی ایسا نہیں کیا جائے گا اسی طرح محدث پڑھا گیا ہے یعنی کسی بدعاتی کو پناہ نہیں دی جائے گی مدینہ میں کوئی اگر گناہ کرتا ہے یا کوئی بدعات ایجاد کرتا ہے تو ایسے انسان کو پناہ نہیں دی جائے گی اسی طرح چھتی بات جو آخری بات حدیثوں میں سے ہمیں ملتی ہے کہ وَلَا تُوخَذُ لُقْتَتُهَا إِلَّا لِمُنْ شِدِد کہ اگر مدینہ میں کوئی چیز آپ کو پڑی ہوئی ملتی ہے تو آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے اگر مدینہ میں گھڑی ملے آپ کو کوئی چیز پیسہ ملے آپ اٹھا کے ایک ادارہ بنا ہوا ہے جیسے آج کے زمانے کے لحاظ سے کہ ایک ادارہ بنا ہوا ہے آپ جا کے وہاں جمع کر دیں گے لیکن آپ اسے اٹھا کے آپ اعلان بھی نہیں کریں گے کیونکہ فرق کیا ہے شریعت کا جو اصول یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز پاتے ہیں عام جگہ پر ہندوستان میں کہیں بھی کسی جگہ گھڑی پائی آپ نے اصل اصول کیا ہے کہ آپ ایک سال تک اس کا اعلان کریں گے ایک سال تک اعلان کریں گے آپ اس کو پہلے دیکھ لیں گے کیسی کیسی چھپا لیں گے اپنے پاس رکھ لیں گے اس کے بعد ایک سال تک اعلان کریں کوئی آتا ہے تو آپ اس کو دے دیں گے لیکن مدینہ اور مکہ کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے آپ نہیں اٹھائیں گے اصل حکم یہی ہے آپ مکہ مدینہ کی پڑی ہوئی چیز کو نہیں اٹھائیں گے اللہ لمنشیدن جو اعلان کرنا چاہے گا وہ اٹھائے گا وردہ آپ چھوڑ دیں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آج کے زمانے میں جو ہے پریکٹیکل کیا ہے کہ وہاں پر ادارے بنے ہوئے ہیں یعنی وہاں پر ایک کیبن بنہ ہوا رہتا ہے جہاں ایسی چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے آپ جا کے وہ چیز وہاں جمع کر دیں بس یہ ہو سکتا ہے موسیقی